اسلام علیکم دوستو ہماری ڈیٹا سٹرکچر این ایلیگوریتم کی آٹلین میں سے ایک ٹاپک ہے ایویلٹی دوستو ایویلٹری کیا ہے ایک ٹائپ ہے آف پائینری سرچ ٹری ایویلٹی بی ایس ٹی کی ایک ایسی ٹائپ ہے جو بیلنس ٹری ہے بیلنس ٹری کا مطلب ہے کہ اس میں ہر نوڈ کی لیفٹ چائلڈ اور آئیٹ چائلڈ کی ہائٹ کے جو سبٹیکشن ہوتی ہے وہ بیلنس فیکٹر کی رینج میں ہوتا ہے اور بیلنس فیکٹر کی جو رینج ہے اس میں وہ ہوتی ہے مائنس ون زیرو اور ون یعنی ہر نوڈ کے لیے جو اس کی لیفٹ چائلڈ ہے اس کی ہائٹ اور آئیٹ چائلڈ اس کی ہائٹ کا سبٹیکشن کریں تو جو آنسر آئے گا وہ کس کے برابر نجھے انہی ہی تین ڈیجٹس میں ہونا چاہیے ونہا وہ ہماری بیلنس ایویل ٹری نہیں ہوگی دوستو یہ مائنس فیکٹر کا فارمولا ہوتا ہے جو لیفٹ چائلڈ ہے مائنس رائٹ چائلڈ کی ہائٹ دوستو یہ ایویل ٹری تین سائنٹس تھے ایڈل ایڈلس ایڈلس کی اور لینڈیز ان کے ناپے بنی ہوئی ہیں اس میں دوستو ہم لوگ ان ایویل ٹری میں فوکس کرتے ہیں انزرشن کے اوپر کہ کہ آپ انزرشن ہوئی ہیں پھر ادھر سے اپورڈ ہم لوگ چیک کرتے جاتے ہیں کہ یہ ہر نوڈ کیا بیلنس فیکٹر کے کیا یہ ایویل ٹری کو فلفل کر رہا ہے اگر کار رہا ہوتا ہو تو دوستو پھر ہم لوگ آگے نوڈ انزرشن کرنا ہے ورنہ پہلے ہم لوگ اس کو ایویل ٹری یعنی بیلنس ٹری بناتی ہیں اس بیلنس ٹری بنانے کے لیے جو ہمارے پاس دوستو اپریشن یوز ہوتی ہیں وہ وہ ہے سب سے پہلے ہے لیفٹ لیفٹ یعنی اگر آپ کی انزرشن کسی نوڈ کے لیفٹ کے لیفٹ میں ہوئی ہے دوسرا جی رائٹ رائٹ اگر آپ کی جو انزرشن ہے وہ کسی نوڈ کے لیفٹ کے لیفٹ میں ہوئی ہے تھرڈ ہے لیفٹ رائٹ یعنی اگر آپ کی کوئی انزرشن کسی نوڈ کے لیفٹ کے لیفٹ میں ہوئی ہے وہ فورت ہے اگر لیفٹ کے لیفٹ میں ہوئی ہے دوستو ان کو سمان لیں اس سے ہی ہم لوگ ایویل ٹری کو بیلنس کر پائیں گے بہت ہی آسان ہے بلکل جب ہم لوگ دیکھیں گے یعنی نا کہ لیفٹ لیفٹ میں انزرشن ہوئی ہے یا رائٹ رائٹ میں سمپل سی بات ہے آپ نے اس میں ایک نوڈ وہ والا دیکھ رہا ہے جس کا جو انزرٹ ہوا ہوگا اس سے اپور جانا ہے فرض کریں کہ جو ہم لوگ نے نوڈ انزرٹ کیا تھا وہ بی ہے آپ نے اس کا بیلنس فیکٹر چیک کرنا ہے اس کا ہمیشہ ٹھیک ہوا کرے گا یعنی انہی تین ڈیجرز کے درمیان ہوگا ان تین ڈیجرز میں سے ہوگا پھر اس سے اپور والا چیک کریں گے اگر تو اس کا بیلنس فیکٹر ان تین ڈیجرز میں نہ ہو ان سے یا تو زیادہ کم ہو جائے یا زیادہ زیادہ ہو جائے تو پھر اس نوڈ کو ہم لوگ بولتے ہیں کرٹیکل نوڈ دوستو آپ لوگوں نے یہ نوڈ کو کرٹیکل نوڈ کو ڈینٹیفائی کر لینا ہے اس کو نام دے لینا کیلئے یہ نوڈ ہے اور جو ہاں پہ آپ نے انزرٹ کیا اس کو نام دینا ہے یہ آپ کا بی نوڈ ہے پھر ہم لوگوں نے سمپل سا کام کرنا کرنا ہے چاہے وہ لیفٹ لیفٹ ہوئی ہے رائٹ رائٹ ہم لوگوں نے ا کو بی کا چائلڈ بنا دے رہے ہیں دوستو بس ایک بات ہم لوگوں میں رکھ رہی ہے کہ یہ بی ایس ٹی ٹی ہے تو ہم لوگوں نے نوڈ انزرٹ کرتے وقت یہ دیکھ رائٹ ہم اگر اسوانی ہوگا تو روٹ نوڈ کے لیفٹ میں جائے گا اگر اگر اٹر ہوگا تو روٹ نوڈ کے رائٹ سائٹ پہ جائے گا پھر دوستو اگر تو ہم لوگوں یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو انزرٹ کیا نوڈ ہوئی ہے تو پھر دوستو ہم لوگوں نے اس میں کرٹیکل نوڈ اڈینٹیفائی کر ل哥ور اس کے نیچے جو نوڈ ہوگا وہ ہمارا بی نوڈ ہوگا اور سی ہمارا انزرٹ کیا نوڈ ہوگا ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس سے اوپر والے کرٹیکل نو اور بی نوڈ جو ہوں گے ان دونوں کو سی کا چائلڈ بنا لینا ہے دوستو آپ کو میں اب امپلیمنٹ کر کے دکھاتا ہوں اسے آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی جیسے ہم لوگ ڈرہ کرنے لگے ہیں ای بی ایل ٹی یہ ہمارے پاس اس نے نوڈز دیئے ہوئے ہم لوگ نے پہلا فائیو ڈرہ کیا دوستو آپ کو پتہ اس کے لیفٹ میں رائٹ میں نہیں ہے تو اس کا بیلنس فیکٹری مطلب زیرو ہی ابھی ای بی ایل ٹی کا ہے ہم نے دیکھا آگے سیون سیون کیا ہے فائیو سے گریٹر دن اس میں آیا یہ مارنزرٹ کیا نوڈ ہے ہم لوگ نے پہلے اس کا بیلنس فیکٹر چیک کیا ہے اس کا بیلنس فیکٹر کیا ہے اس کے لیفٹ میں بھی زیرو رائٹ میں بھی یعنی اس کا بھی زیرو ہی ہے پھر ہم لوگ نے اس سے اپپڑ گئے اس کے لیفٹ میں کچھ بھی نہیں ہے زیرو اور رائٹ میں کیا بان یعنی زیرو منس ون کیا تو اس کا کیا ہے بیلنس فیکٹر منس ون یعنی یہ ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بیلنس فیکٹر کی رینج کے اندر ہی ہے جو ہے مائنس وان زیرو اور وان جس لئے یہ بھی ایویلٹری ہے دوستو پھر ہم لوگ نے جیسے ہی نائنٹین ریزرٹ کرنے لگے ہیں تو ہم لوگ نے دیکھا کہ وہ فائف سے بڑا ہے تو رائٹ میں آیا سیون سے بھی بڑا ہے تو رائٹ میں آیا تو ہم لوگ نے دیکھنا ہے اب پھر نیچے سے اپورڈ کہ کیا یہ ایویلٹری کے لیے اس کے ہر نوڈز کا بیلنس فیکٹر اویلٹری کے دیئے گئے بیلنس فیکٹر میں سے تو آپ کو جیسے پتہ ہے اس کے لیفٹ میں کچھ رائٹ میں کونی تو یہ بھی زیرو اس کے لیفٹ میں زیرو وان یہ مائنس وان ہو گیا اس کے لیفٹ میں اب دوستو دیکھو کہ لیفٹ میں کیا ہے زیرو ویلٹnia کیا ہے ٹو اس کا اب یہ کیا ہوگیا ہے مائنس ٹو تو یعنی یہ ہمارا کیا بن گیا ہے یہ اب ہمارا کرٹیکل نوڈ بن گیا ہے اس کو ہم لوگ یہ کنام دے دیں گے یعنی اس کا بیلنس فیکٹر ڈسٹرب ہو گیا ہے اور اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ لیفٹ کے لیفٹ میں کیا ہوا ہے ہماری انزرشن ہو گیا ہے لیفٹ کے لیفٹ میں تو میں نے بتایا تھا کرٹیکل نوڈ کے جو نیچے نوڈ ہو گا وہ اس کو ہم لوگ نام دے دیں گے بیل کا ٹھیک ہے دوستو پھر ہم لوگ نے کیا کرنا ہے کیونکہ لیفٹ کے لیفٹ میں ہویا ہے تو ہم لوگ نے اپریشن پڑا تھا کہ make a child of b a کو b کا child بنا دیں تو ہم لوگ دوستو کیسے کریں گے یہ 7 ہمارا اب root بن جگا اب ہم لوگ نے دیکھ رہا ہے a کو یہ b تھا اس کا کیا بنانا child تو 5 چھوٹا ہے تو 7 کے لیفٹ میں آجے گا اور 19 ویسے ہی اس کے رائٹ میں تھا تو ادھر یہ اب آپ دوبارہ چیک کر کے دیکھیں تو یہ avl t ہوگی ایک دفعہ rotation کے بعد یعنی اپریشن کے بعد تقریبا ہر جو unbalanced tree ہو جاتی ہے وہ balance ہو جاتی ہے اب میں آپ چیک کریں اس کا بھی 0 ہے اس کا بھی 0 ہے اس کا بھی 0 ہے اس کے بعد دوستو جیسے ہم لوگ نے 12 insert کرنے لگے اس میں یہ ہمارے پر 7 5 یہ 19 تھا ہم لوگ نے 12 دیکھا کہ وہ 7 سے بڑا تو ادھر آیا اس سے چھوٹا تو ادھر آ گیا اب ہم لوگ نے اس کے ساتھ balance structure کرنا شروع کیا اس کا 0 اس کا 1 اس کا minus ہو یہ بھی abl tree ہے دوستو پھر ہم لوگوں نے 10 z کرنے لگے 10 z دیکھا ہم لوگ نے 7 سے کیا ہے بڑا ہے ادھر آیا 90 سے چھوٹا ہے ادھر آیا 12 سے بھی چھوٹا ہے تو ادھر آ گیا دوستو اب ہم لوگ ادھر سے شروع کریں گے اس کا balance vector کیا ہو گیا 0 اس کا 1 اس کا کیا ہو گیا 2 یعنی دوستو یہ ادھر جا کے ہمارا abl tree disturb ہو گیا تو یہ ہمارا بن گیا critical node اب آپ لوگ دیکھ رہے critical node کے right کے right میں insertion ہوئی ہے تو یہ جو نیچے ورہا یہ جگہ اس کا b تو دوستو اس میں بھی ہم نے کیا کہنا ہے a کو b کا child بنا دینا ہے باقی ہماری tree disturb نہیں ہوگی وہ ساری کے باری ویسی رہے گی یہ ہمارا b اوپر آجے گا اب ہم لوگ نے a child بننا 12 کا تو 12 سے 19 جو ہے وہ greater ہوتا وہ ادھر آجے گا اور یہ جو اس کا 10 تھا وہ اسے less than وہ ادھر آجے اب دوستو ہم لوگ پھر check کرتے ہیں balance factor اس کا بھی 0 اس کا بھی 0 اس کا بھی 0 اس کا کیا ہو جائے گا 1 اور یہ ہم لوگ level wise دیکھتے ہیں کہ کتنے level tree ہے تو وہ اس کی a child ہوتی ہے 1 1 2 یعنی ابھی b abl tree ہے اس کے بعد دوستو ہم لوگ 15 insert کرنے لگے ہم لوگ نے دیکھا کہ 15 seven سے greater than 12 میں آیا 12 15 پھر 12 سے greater than ہے تو right میں گیا 90 سے less دہن ہے تو ادھر آگیا اب ہم لوگ پھر balance factor چیک کریں گے یہ 0 اس کا 1 اس کا ہم لوگ نے دیکھا کہ یہ 1 ہو گیا اور یہ 2 یہ minus 1 اور اس پہ جب کیوں گی ڈسٹرب ہو گئی تو اس کے لئے ہم لوگ دوستو کیا کریں گے اب پھر operation rotation apply کریں گے تو ہم لوگ دیکھیں گے یہ ہمارا critical node بن گیا جس نے balance effect یہ real balance tree کو ڈسٹرب کی ہے تو اس کے نیچے والا ہم لوگ نے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا ہوتا ہے اس کے نیچے والا میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کیا ہوتا ہے اس کا دوستو اور دوستو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ right کے right میں انزشن ہوئی ہے اور یہ ہمارا سارے کا سارا c critical node c node جہا انزشن ہوئی ہے دوستو ہم لوگ نے دیکھا تھا کہ یہ جو ایک critical node ہوگی جس بنا دینے یعنی جو ہماری tree بنے گی اس میں ہمارا b بن گیا a کی value کیا 7 12 سے چھوٹی تو اس کے left میں آج گی child بن گیا پھر ہم لوگ دوستو دیکھیں گے یہ 12 سے جو value کیا تھی اس کے ساتھ 10 10 12 سے چھوٹی ہے تو وہ 7 کے ساتھ کیا تھا بڑا وہ ادھر آجے گا پھر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 12 کے ساتھ کیا تھا 19 تو وہ ہمارا ادھر آجے گا اور اس کے left میں کیا تھی 15 وہ ادھر آجے گا تو ہم لوگ دوستو چین کر کے دیکھتے ہیں کیا ہمارا balance factor صحیح ہو ہے کہ نہیں تو balance ہے ٹھیک ہے دوستو دوستو اس کے بعد ہم لوگ نے insert 18 وہ ہمارا کہا پہ آجے گا 18 12 سے بڑھا تو ادھر آ 90 سے چھوٹا ادھر آ 50 سے بڑھا تو ادھر آ جگا اب ہم لوگ چیک کرتے ہیں ہمارا سوٹ اس کا 0 منس 1 یہ ہجے گا 1 2 یہ ہمارا ہو گیا 2 یہ ہمارا کیا بن گیا اب critical node یہ ہمارا A ہو گیا اس کے left کے right میں درشن ہوئی ہے تو یہ ہمارا B بن گیا اور یہ ہمارا C بن گیا node دوستو ہم لوگ کیا کرنے A B کو C ہم لوگ نے کیا کرنا C کو اوپر لی آنا 18 آجائے گا اب چیک کرنا A node 19 سے greater ہے تو وہ ادھر آجائے گا اور پھر ہم لوگ نے چیک کرنا B node کیا تو 18 سے چھوٹا دو left میں آجائے ٹھیک ہے دوستو یہ left right operation بھی ہمارا ہو گیا سمجھ کر امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ document میں پوچھ سکتے ہیں اور یہ ہمارے final avl banistry بن گئے